بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا ہالے ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم سیکھیں گے شیف فیصل سے بیف کڑائی جو کہ بہت ہی ان کی سپیشل ریسپی ہے انہوں نے جی ڈالے گی یا اوئل آپ اپنی مرضی کے مدابق ڈال سکتے ہیں اور ادرک لسن کا پیسٹ ڈالا تھا انہوں نے اندر اس کو ہلکا براؤن کرنا ہے ہم جی ازاد کشمیر گئے ہوئے تھے وہاں ہم نے یہ ریسپی سیکھی ہے بہت ہی سپیشل ان کی یہ ریسپی ہے اور یہ دیکھیں جی جو ادرک لسن وہ ہو گیا ہلکا براؤن اس کے اندر ٹماتر ڈالے ہیں انہوں نے سلائسز میں کٹے ہوئے ان کو جو کریں گے یہ فرائی تھوڑا سا تقریباً چار کلو گوشت تھا جو انہوں نے پریشر ککر میں ڈال کر اچھے طرح سے اس کو بوائل کر لیا تھا اور یہ دیکھیں جی ٹماتر جو ہے تھوڑے سوفٹ ہو گیا دو دو پیسز کر کے انہوں نے ڈالی ہیں حریمچوں کے شیف فیصل کے ہاتھ میں بہت ہی ٹیسٹ ہے اور بہت مزے کی انہوں نے کڑائی بنائی تھی بہت مزا آیا تھا کھانا کھانے کا جی تو جناب اب ڈالیں گے اس کے اندر مسالے جو کہ انہوں نے کڑائی گوشت لیا تھا وہ ڈالا ہے اس کے اندر دو پیکٹ انہوں نے ڈالے تھے اور جی انہوں نے ڈالا ہے اس کے اندر تڑا مرچ چلی فلیکس وہ ڈالی ہے اس کے اندر اور نمک جو ہے وہ ہسپے ضرورت ڈالا ہے انہوں نے اور اس کے اندر ڈالا ہے انہوں نے ہلڈی پاورڈر ڈالا ہے اور ہری سوری اور اس کے بعد یہ سرح مرچ ڈالیں گے اس کے اندر اور پھر مسالے کو بھونیں گے جی اچھی طرح سے اور جی ویورز اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میرے آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے دیکھنے کو پہلے ملے اور ریسپی پسند آئے تو پلیز اس کو لائک کریے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا یہ ہمارے شیف فیصل ہیں یہ دیکھیں جی گوشت جو ہے بہت ہی اچھی طرح سے گلاو ہے یہ دیکھیں آپ کو چیک کر کے دکھاتے ہیں مسالہ بھی جو ہے وہ اچھی طرح سے بن چک ہے اور آپ جو ہے ڈالیں گے اس کے اندر یہ ساری یہنیز کی ڈالیں گے اور گوشت جو ہے اس کے اندر ڈال دیں گے جی تو جناب شیف فیصل نے ہمیں بتایا تھا کہ اس کے اندر زیادہ چمچ نہیں چلانا کیونکہ پوٹی جو ہے وہ ٹوٹنی نہیں چاہیے ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا پیارا کلر لگ رہا ہے اس کا اس کے بعد جی کٹنگ کی تھی انہوں نے جو کہ گارنش کرنی تھی پیف کڑائی کی ہری میرچیں انہوں نے کٹی تھی یہ دیکھیں جی بڑی تیزی کے ساتھ اور ہرادن یہ جو ہے وہ کٹا انہوں نے بریک ٹک اور جو ہے ٹماٹر انہوں نے کٹے تھے گول گول اور کٹا تھا جی انہوں نے لیمن لیمو اور ٹماٹر جو ہے یہ دیکھیں انہوں نے کتے پیارے گول گول کٹے ہیں اور اس کے بعد جی ہم کرتے ہیں فیصل صاحب سے بات اسلام علیکم جی کیسے آپ جی تو فیصل آپ کیا بنا رہے ہیں جی میں سیکرٹ کڑائی گوشت بیٹ کڑائی بنا رہا ہوں آپ کے انگیش پیشن کتنی چیاری لگ رہی ہے یہ دیکھیں اس کا کلر اس کا رنگ ما شا اللہ ما شا اللہ جی تو شیخ فیصل آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو یہ ریسپی ہے یہ اس کا سیکرٹ کیا ہے جی میں سوڈی عرب چار سال لے گیا ہوں ٹھیک ہے بیٹ کھانا پناہ تیرے برزول سے شیخ ہے اور شوڑک ہے مجھے بنانے کا ماشا اللہ سے آپ ہمیں کھانا پناہ کے دے رہا ہے اور آپ کی بیگم تو بہت ہی لکی ہے جو آپ بھوت کوکنگ کرتے ہیں بیٹ کھانا پناہ اور ہمیں کھانا پناہ ہمیں کھانا پناہ ماشا اللہ ماشا اللہ جی تو بیورٹس یہ دیکھیں اس کا پانی ہوچکو انہیں تک ہم آپ کو باہر کا ویو کروا کراتے ہیں باہر جاتے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو ازاد کشمیر کا نظارہ کیسا ہے جی تو جناب ہم پہنچ آئے ہیں جی باہر یہ دیکھیں جی کتنا پیارا نظارہ ہے نا ازاد کشمیر کا بڑی ہی دوب تھی باہر جی اور ہم آپ کے لیے آئے ہیں کہ آپ سب کو ویو کروائیں کہ ازاد کشمیر کا نظارہ کیسا ہے اور یہ لگی ہوئی ہے فصل جو ہے باجرے کی اور آسمان دیکھیں کتنا پیارا لگ رہے ہیں ہمارا ٹوور ازاد کشمیر کا بہت ہی اچھا رہا بہت مزا آیا بہت ہی گمے پھیرے ہم یہ دیکھیں جی ہم آپ کو ہر طرف سے دکھا رہے ہیں باہر سے بہت ساری ہم نے ویڈیو بنائی ہیں آہستہ آہستہ جو ہے نا آپ کو سارا ویو دکھائیں گے ازاد کشمیر کا اور جدر جدر گئے وہاں کے کھانے وہاں کا سارا نظارہ یہ دیکھیں جی یہ بین سے جو ہے انہوں نے بان دیوئی ہیں باہر بس ایسے ہم یہ آپ کو دکھانے کے لیے باہر آگئے ہیں کہ باہر کیا کیا ہے گاس لگی ہوئی ہے اور ادھر ادھر بس جی گمے پھیرے اور پھر ہم جو ہے نا بیک ہوگئے واپس چلے گئے اور ہم آگے ہیں جی واپس گھر اور یہ جو ہے نا پانی ہشک ہو گیا تھا بیف کا اور پھر انہوں نے یہ بڑا سا توا رکھ ہے اور اس کے اوپر سارا وہ جو گوشت ہے پکاوا وہ اس کے اوپر ڈالیں گے یہ جی سپیشل بیف توا کڑائی ہے جی اور سارا کچھ جو ہے نا وہ پتیلے کے اندر سے انہوں نے ڈال دیا اس کے اوپر اور اس کو تھوڑی دیر پکایا انہوں نے اور پھر اس کی جو ہے نا یہاں پہ گارنش کی ہے جو دکھائے تھے آپ کو ٹماٹر اور لیمن اور ہرادنیا ادھرک اور ہری مرچیں اس کے ساتھ جی انہوں نے گارنش کی تھی جب تک یہ پانی ہشک ہوتا ہے تب تک اس کو پکایا تھا اور جی ویورز دیکھیں آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی ہی پیاری لگری ہے نا بیف کڑائی آپ اس کو ضرور ٹرائی کریے گا اور بنایے گا اس کو اور بنا کے پھر بتائیے گا آپ سب کو کیسی لگی شیف فیصل کی یہ ریسپی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا یہ دیکھیں یہ سلائسز جو ہیں وہ رکھ رہے ہیں سائیڈوں پہ اور میں جو ہے نا بوٹی جو چیک کر رہی ہوں کہ کیسا بنا یہ سالن ہم جو ہے ساری سسٹر ان کے گھر گئے تھے کزن کے گھر انہوں نے ہماری دعوت کی تھی بہت شکریہ فیصل صاحب آپ کا کہ آپ نے ہماری دعوت کی بہت مزا آیا تھا اور یہ جی انہوں نے دن بلے بنائے تھے ساتھ یہ بیف توا کڑائی اور یہ سیلڈ تھا ساتھ اور نان ہے اور ساتھ کولڈرنگ تھی بہت ہی مزا آیا اور یہ دیکھیں جی فائنل لک بیف کڑائی کی ٹھیک ہے جی ویورز دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ